اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی نمان بھائی آپ بتا رہے تھے کہ پر پجاب میں گروہ چلا ہوا ہے جو فراد کر رہے ہیں خاص طور پر لڑکیوں پر مشتمل ہیں تو وہ کیا ہے ذرا یہ بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ علی تنویر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اگر آپ اپر سائٹ بے الہور والی سائٹ بے یا اس طرح کے بڑے علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ اکثر لوگ آپ کو یہ بینفلیکس بھی لگے ہوتے ہیں رکشے کی بیک سائٹ بے اور دوسری جگہوں پر بھی بڑے مشہور اشتیار بھی لگے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی شادیاں کروائیں گے تو جیسے ہی ان سے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ان کا وہ آر ریڈی ان کا ایک گروہ بنا ہوا ہے جو ان کے اپنی لڑکی ہوتی ہے اور ان کے آپس کی عورتیں انہوں نے خود رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو بڑا ہمبل اور بڑا شریف کر کے دوسری لڑکے والوں کے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے فیملی خاندانی لوگ ہیں اور اثر اصوخ والے لوگ ہیں اور بیسوں والے لوگ ہیں اور جب ان کی آپس میں رشتے داری ہو جاتی ہے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو لڑکی پہلا ایک ہفتہ یا دو ہفتے ادھر رہنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو کر کے اپنے گھر واپس چلی آتی ہے اس کے بعد اور ادھر آکے یہ جب لڑکے کی دوبارہ کال آتی ہے کہ اب آپ واپس ہیں تو وہ کہتے جی میں آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی آپ اپنی فیملی علیدہ کریں اور پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو کچھ لڑکے ہوتے ہیں نہیں مانتے ہم اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس پر وہ انتنازات بڑھتے جاتے ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتے بالاخر اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک حق مہر کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں حق مہر جو ہمارا اس نے نکاح نامے میں لکھ کے دیا ہے وہ ہمیں دے تو یہ چونکہ قانونی طور پر اسلامی طور پر عورت کا حق ہوتا ہے لیکن یہ جب اکثر یہ طور پر مجورٹی طور پر یہ ٹرینڈ چل گیا کہ ایک گروپا کہتا ہے یہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر پاکستان قانون نے اور سپریم کورڈ نے بڑا سٹرکٹ ایکشن لیا اور یہ تیہ پایا ہے کہ اگر کوئی عورت خلا لے لے اپنی مرضی سے خلا لے لے تو وہ اپنا حق مہر کا حق کھو بیٹھتی ہے تو اب اس کے بعد دوبارہ یہ ٹرینڈ چل بڑا وہ پہلے حق مہر کا دعویٰ دیر کرتے ہیں جب ان کو ان کا حق مہر حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ خلا لے لیتی ہیں تو اس کے اوپر بھی سپریم کورڈ نے بہت سی ججمنٹس اپنی دیا ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی عورت ہے حق مہر حاصل کرنے کے فوراں بعد خلا لے لیتی ہے تو وہ پابند ہوگی کہ وہ حق مہر اپنے جو شوہر ہے جو پہلے شوہر تھا سابقا شوہر اس کو واپس کرے تو اس طرح سے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ گروہ ہے پاکستان قانون نے اور سپریم کورٹ نے مل کر اس کو ختم کیا ہے اور یہ عام روٹین پر بھی یہی ہو رہا ہے اگر کسی بھائی کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے کوئی ایسا فراد یا کوئی ایسا گینگ جو ان کو ڈسٹرب کر رہا ہو تو وہ قانونی مدد لے کے اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے تو ویورز میں نے اپنی زندگی میں خود بھی دیکھا ہے ہمارے علاقے میں بھی ایک ایسا گھرانہ تھا بچیوں کی جی شادی کرتے تھے پھر کچھ سے بات جھگڑے وگڑے کر کے پھر کیس کر کے خلا لے لیتے تھے اور حق مہر کے نام پر پورا حق مہر لے لیتے تھے پھر اور جگہ بچی کی شادی کر دیتے تھے تو آج کل جیسے جدید دور آگئے ہیں تو فراد کے طریقے بھی جدید ہوگئے ہیں تو آخر میں آپ کیا میسج دینا جاتے ہیں شادی کرتے وقت کیا چیز امام مد نظر رکھے جی دیکھیں فاسٹہ فال تو آپ کو اگر شادی کرنی ہے آپ رشتہ داروں میں کریں رشتہ داروں میں بیسٹ ہے کیونکہ جو بھی لڑکی ہے یا لڑکا وہ آپ کے سامنے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ان کے سارا ان پر نظر ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کوئی نشہ کرتے ہیں یا کاروباری لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ کو کوئی رشتہ دار میں اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ جب بھی کوئی آؤٹسائیڈ شادی کریں جو رشتہ داروں سے باہر ہو تو آپ تھوڑی انفرمیشن وغیرہ کلیکٹ کر لیں وہاں کے جو علاقے ہیں موزدین علاقہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں تھوڑا چھپ چھپ کے انفرمیشن نکلوالیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ فرارڈی ہیں چور ہیں یا اس طرح کا کوئی اگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ ادھر کر دیں تو کیا یا ہماری بیٹی ادھر خوش رہے گی یا نہیں رہے گی تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ مین ہوتی ہیں بس آپ یہی احتیاطا کہ جب آپ آؤٹسائیڈ رشتہ داروں میں شادی رشتہ دار سے باہر شادی کریں تو ان چیزوں کا احتیاط کریں کہ آپ انفرمیشن ضرور کلیکٹ کر لیں کہ بھئی آیا یہ واقعی خاندانی لوگ ہیں یا پھر خراد کرنے والے لوگ ہیں دیکھیں جو وکیلوں کی فید زیادہ نہیں ہے آپ حالات سے آج کل کوئی چھپا نہیں ہوا تو مہ گئی تو ہر جگہ پہ آپ بزار میں جائیں یا جہاں پر بھی جائیں مہ گئی ہے باقی مشورہ کرنا ہو تو مشورہ فری ہے فون پر کریں تو میرا نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں ان سے آپ ادھر آگے نمان فیاض لا چمبر ہے ہمارا وہ آگے ادھر آئیں مشورہ فری ہے آپ کو مشورہ فری دیں گے اور اگر آپ کا کام رائٹ ہوا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کافی تعاون کریں گے بہت شکریہ جی تو ویورز آخر میں اجازت چاہتے ہیں رشتہ کرتے ہیں وقت چاہے بچیوں بچہوں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے اچھی طرح تسلیق کر کے پھر رشتہ کریں تاکہ نہ آپ کو تکلیف آئے نہ آپ کی فیملی کو تکلیف آئے تو اس وقت جو اجازت چاہتے ہیں جی ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی افزامان میں رکھے جی اللہ حافظ